کیا آپ بھی آزمائش میں ہیں کیا آپ بھی تکلیف میں ہیں کیا آپ بھی بے روزکار ہیں کیا لوگوں نے آپ سے موہ پھیر لیا ہے لوگ آپ کو ظلیل و رسوہ کر رہے ہیں ہمت رکھیں حوصلہ رکھیں مایوس نہ ہو آج انشاءاللہ کریم ایسا شاندار اور لا جواب آپ کو وظیفہ بتائیں گے کہ انشاءاللہ کریم رزق کے دروازے آپ کے لیے کھل جائیں گے ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اپنی شکایات اپنی پریشانی عارض کی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تسبیح ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ارشاد فرمائی تو انہوں نے پڑھا تو اللہ پاک کی رحمت سے ان کی پریشانی بھی دور ہو گئی وہ تسبیح کیا ہے اس تسبیح کا نام ہے تسبیح ملائکہ یعنی فرشتوں کی تسبیح اور تسبیح ملائکہ کونسی ہے تو اس کے تین اوقات ہیں نماز فجر سے پہلے بھی پڑھی جا سکتی ہے نماز فجر کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے لیکن طلوع شم سے پہلے پہلے پڑھنا ہے سورج نکلنے سے پہلے پہلے یعنی نماز فجر کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے سو مرتبہ آپ یہ تسبیح ملائکہ پڑھنے کا معامل بنائیے انشاء اللہ الكریم آپ کے رزق میں آپ کے گھر میں آپ کی روزی میں حیرت انگیز طور پر برکتے وسعاتے پشادگیاں ہوں گے اور اللہ نے چاہا تو آپ خود یہ دوسروں کی مدد کرنے والے بن جائیں گے انشاء اللہ عز بجل